اسلام علیکم فارمر بھائیو یہ چھوٹی سی ڈبی لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اس کے اندر دو بوریاں خاد کی میں نے پیک کر لی ہیں اور اس کا وزن کتنا ہے وزن اس کا زیادہ سے زیادہ دو سو گرام ہوگا ابھی دو سو گرام کے اندر اتنا بڑا کام میں نے کیسے کر لیا ہے میرے بھائیو یہ میں نے نہیں کیا یہ فائٹو ڈاکٹر کمپنی نے یہ کام کیا ہے اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ فلی آرگینک پروڈیکٹ ہے نہ تو اس کے اندر کیمیکال ہے نہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی پیسٹی سائیڈ ہے نہ کوئی زہر ہے طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو فلڈ کیسے کرنا ہے اس کا سپرے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور اگر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ خاد ہے تو یہ خاد کس کام آئے گی ہماری کون سی فصل پر یہ کتنا اثر چھوڑے گی میں ساری تفصیل اس کے اندر بتاؤں گا اور خاص طور پر ان لوگوں کو ان لوگوں کی زمینیں پکے وٹکی ہیں بلکل بھرگری نہیں ہے میرا نہیں ہے اور ان کو پریشانی رہتی ہے پریشانیوں میں کیا رہتی ہے ابھی سارے زمیدار سن لو بھائیو جس وقت آپ خاد ڈالتے ہیں نا فصل کے اندر چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں آپ کی فصل ہے تو آپ خاد ڈالتے ہیں مثال کے طور پر ایک بوری ڈی اے پی ڈال دیتے ہیں ایک بوری اس کے ساتھ شامل کر کے سونا یوریا ڈال دیتے ہیں دو بوریاں آپ نے خاد کی جس وقت زمین کو دینی ہے نا صرف پچیس سے تیس پرسنٹ خوراک وہ پودوں کو ملتی ہے جو ہم نے دو بوریاں ڈالنی ہوتی ہیں باقی ستر پرسنٹ خوراک کدھر جاتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ سوچتے یہی ہیں کہ میں نے دو بوریاں ڈال دی ہیں بس بلے بلے ہو جائے گی کوئی پوچھے گا تو میں نے دو بوریاں بھائی ڈالنی ہیں باقی آپ کی خاد زائع ہو جاتی ہے وہ زمین کے اندر ہی رہ جاتی ہے اور زمین مزید پکی اور تکڑی ہوتی چلی جا رہی ہے اس نے کام یہ کرنا ہے کہ جس وقت آپ نے زمین کے اندر اس کو فلیڈ کرنا ہے نا تو اس نے وہ جو ستر پرسنٹ آپ کی خوراک زمین جذب کر کے کھا کر لیٹی پڑی ہے اس کو اس نے جگہ دینا ہے اور زمین کو کرنا ہے بربرا زمین کو کرے گی نرم جو خوراک آپ کی زمین کے اندر ستر پرسنٹ یا سی پرسنٹ یا ساٹھ پرسنٹ پڑی ہے نا اس نے وہ خوراک آپ کے پودوں کی جڑوں تک پہنچانی ہے اس نے آپ کے چوکی دار کا کام کرنا ہے اور بہترین کام کرے گی کیونکہ میں نے گندم پہ اس کے ایکسپیرمنٹ کیے تھے چینل کے اندر ویڈیو موجود ہے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے اس کو واج کر لینا ہے آپ کو اس کے ریزلٹ کا پتہ چل جائے گا میجر اور مین کام اس کا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی کیونکہ فارمر پوچھتے ہیں کہ کون سی فصل پر کتنی مقدار رکھ سکتے ہیں آپ نے ہر طرح کی فصل کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے ہر طرح کی فصل کے اندر اس کو آپ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے سبزی لگا رکھیے آپ نے گندم لگا رکھیے چاول منجی لگا رکھیے مکی لگا رکھیے حتیٰ کہ کوئی بھی فصل ہے ہر فصل کے لیے یہ فائدہ ماند ہے کیونکہ اس نے زمین کو رپیر کرنا ہے زمین کو اس نے تیار کرنا ہے کہ زمین کو آپ جتنی خاد دیں گے اتنی خاد آپ کے پودے تک پہنچنی چاہیے چوری نہ ہو زمین آپ کی خاد چوری کر لیتی ہے تو اس چوری سے بچانے کے لیے یہ فائٹو ڈاکٹر والوں نے آپ کے لیے توفہ بھیجا ہے توفہ تو انہوں نے بھیج دیا ہے ابھی ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ توفہ ہے یا نہیں ہے جو میرے بھائی زمیدار اس کو خریدنا چاہتے ہیں میں کمپنی کا نمبر بقیدہ ویڈیو کے اندر دے رہا ہوں سکرین کے اوپر بھی چل رہا ہے آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر کے یہ خرید سکتے ہیں اچھی پروڈیکٹ ہے ابھی ہم بڑھتے ہیں اس کے پروسیز کی طرف کہ ہم نے اس کو تیار کیسے کرنا اور کتنے دن رکھنا ہے اور کتنی ڈوز ڈالنی ہے لیکن یہ مجاہد پکڑ لیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک لازمی کیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی انفارمیٹر ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہتے ہیں فارمر بھائیو سو لیٹر والی مٹی آپ نے لے لینی ہے جس کے اندر سو لیٹر پانی آ جائے اس کے اندر آپ نے پانی پہلے بھر دینا ہے اوپر سے دو کلو گڑ اس کے اندر ڈال کر اچھے سے شربت بنانا ہے گڑ اس لیے ڈالنا ہے کہ اپنے آرگینک کے اندر گڑ بنیاد ہیں یہ میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں گڑ کو اچھی طرح سے جب آپ نے پانی میں حل کر لینا ہے تو اس ڈبی کے اندر ساٹھ کیپسول ہیں یہ کیپسول آپ نے اس پانی کے اندر پھینک دینے ہیں کھول کر ڈالنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر نہ کھولیں تو یہ اس کے اندر حل ہو جائیں گے کیونکہ کیپسول حل ہو جاتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں تو پیٹ کے اندر حل ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس کے اندر حل ہو جائے گا اس کو اچھی طرح سے پھر آپ نے ہلانا ہلانے کے بعد کسی چیز کے ساتھ ڈک کر آپ نے شیڈی ایریے میں رکھ دینا ہے اس کو کم از کم دس سے پندرہ دن آپ نے پڑے رہنے دینا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ دن میں ایک بار دو بار بہتر رہنی تو ایک بار آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا کرنا ہے یہ جو لیکوڈ آپ کا تیار ہو چکا ہے ٹرائکو مایسین کا یہ آپ کا آدھے اکڑ کی ڈوز ہے ایک ڈبی کی میں نے آدھے اکڑ کی ڈوز بتائیے اگر ایک اکڑ پورے میں آپ نے ڈالنی ہو تو یہ دو ڈبیاں آپ استعمال کریں گے کمپنی ریکمنڈ کرتی ہے کہ جو فارمر سال کے اندر دس سے بارہ مرتبہ مطلب کہ ہر مہنے ایک بار یہ زمین کے اندر فلڈ کرتا رہے تو جڑ کی بیماری کسی قسم کی بھی ہوگی کوئی بھی فصل ہوگی نہ تو اس کو جڑ کی بیماری آئے گی جب جڑ کی بیماری نہیں آنی ہے اور پھر زمین سے اس کو خوراک بھی پوری ملنی ہے یار جہاں پر آپ نے دو بوریاں ڈالنی وہاں پہ آپ دس دس کلو بھی ڈالیں گے نا تو آپ کو بوری کا فائدہ دے گی کیوں دے گی کیونکہ پہلے ہم بوری ڈالتے ہیں تو ستر پرسنٹ تو ہماری ضائع ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنی بچت کریں تو اس کو آپ نے فلڈ کرنا ہے اس کا سپری آپ نے نہیں کرنا کیونکہ یہ زمین کو اور جڑ کو فائدہ دیتی ہے اس لیے آپ نے پانی کے ساتھ اس کو فلڈ کرنا ہے وہ کہن آپ نے اٹھا کر ناکو کے اوپر رکھ دینا ہے جس حصل کو آپ فلڈ کرنا چاہتے ہوں اس کے اوپر جا کر اس کا ہینڈل وال کھول دیں تو وہ جیسے جیسے پانی چلتا جائے گا اس کے ساتھ یہ فلڈ ہو جائے گی ایک شرط اس کی یہ ہے آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے بولنا نہیں ہے اس فیلڈ کو آپ نے ٹرائکومایسین کی فلڈنگ کرنی ہے اس کے اندر بیس دن پہلے اور بیس دن بعد تک آپ نے کسی بھی قسم کی زہر فلڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ آرگینک ہے اگر آپ زہر فلڈ کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ہرگز نہیں ہوگا آپ اس کو ٹرائی کریں ٹرائی کر کے آپ نے فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے کمپنی کا نمبر چل رہا ہے کمپنی کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے کیونکہ میں نے جسٹ آپ کو صرف انفارمیشن دی ہے اگر آپ نے پروڈیکٹ خریدنی ہو تو کمپنی والوں کا نمبر نیچے چل رہا ہے اس کے اوپر جا کر آپ ویٹس اپ کر سکتے ہیں ان کو کال کر سکتے ہیں ان سے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا ویلاگ پسند آئے ہوگا اگلی ویڈیو تک اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ